بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اکیل دریس اور میں آپ کو پڑھا رہا ہوں جنرل میتہمیٹکس اور آج کیا ہمارا ٹاپک ہے سسٹم آف لینیر ایکویشنز پریویس لیکچر میں ہم نے سسٹم آف لینیر ایکویشنز ویڈ ٹو ویریابلز کو ڈسکس کیا تھا اس لیکچر میں ہم سسٹم آف لینیر ایکویشنز ویڈ ٹری ویریابلز کو کیسے سالو کرتے ہیں اس کو ہم نے سیکھنا ہے تو ہماری سکرین پہ ہے سالو سسٹم آف لینیر ایکویشنز ویڈ ٹری ویریابلز سالو سسٹم آف لینیر ایکویشنز ویڈ ٹری ویریابلز کو ہم کیسے سالو کرتے ہیں تو سب سے پہلے لینیر ایکویشن ویڈ ٹری ویریابلز کو ڈسکس کرتے ہیں لینیر ایکویشن ویڈ ٹری ویریابلز where A, B, C and D are real numbers and A, B and C are not all zero is of the form ax plus by plus cz is equal to d اس فارم میں ہمارے پاس وہ linear جو ہمارے پاس three variable linear equation with three variable اس فارم میں ہوگی every solution to the equation is an order triple اور اس کا جو solution ہوگا وہ order triple کی فارم میں اس طریقے سے لکھیں گے x, y, z that makes the equation true اور ہم نے last پہ کام کیا کرنا ہے کہ یہ check بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہم solution نکال رہے ہیں یہ اس equation کو satisfy بھی کرتا ہے کہ ہمارے پاس اگر system of linear equation with three variables ہے تو کیا وہ اس چیز کو satisfy بھی کرتا ہے a, b اور c کی value substitute کر کے وہ equation کو satisfy بھی کرنا چاہیے کہ left hand side, right hand side کے برابر آنے چاہیے solution of a system of linear equation with three variables solution of a system of equations are the values of the variables that make all the equations true ہمارے پاس کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ solution میں کیا ہے کہ ہم نے جو values نکال لی ہیں a, b اور c کی جو values ہمارے پاس آئیں گی وہ ہمارے پاس order triple کی فارم میں اس طریقے سے رکھیں گے اور وہ values ہمارے پاس system of linear equation with three variables جو ہے اس میں جو equations ہمیں دے دی ہیں ان equations کو satisfy بھی کرنا چاہیے کہ یعنی کہ left hand side اگر ہم x, y, z کی value substitute کریں let's suppose یہاں پہ یہ اس کی example لے لیتے ہیں اس میں x, y, z کی value substitute کریں تو left hand side, right hand side کے برابر آنے چاہیے اگر وہ equation کو satisfy کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا solution ہوگا اگر وہ equation کو satisfy نہیں کرتا تو یہ اس کا solution نہیں ہوگا تو ہم آتے ہیں اپنے question کی طرف وہ کہہ رہا ہے the order triple is a solution to the system ہمارے پاس ایک order triple دے دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کیا یہ اس کا solution ہے system of linear equation کا solution ہے یا نہیں یہ order triple ہمیں دے دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ system of linear equation جو دے دیا ہے یہ اس کا ہمارے پاس order triple ہے یا نہیں اس کو ہم نے check کرنا ہے تو اس کا ہم solution start کرتے ہیں تو solution اس کا کیا ہوگا ہمارے پاس ہم نے order triple لے لیا x minus y plus z is equal to 2 2x minus y minus z is equal to minus 6 2x plus 2y plus z is equal to minus 3 اب ہم نے کام کیا کرنا ہے which substitute x is equal to minus 2 ہم نے یہاں سے لے لی values first والے کو میں prove کر رہا ہوں تو یہاں سے میں نے x کی value ہمارے پاس کیا ہوگی minus 2 y کی value ہمارے پاس کیا ہوگی minus 1 اور z کی value کیا ہوگی 3 تو میں نے یہاں پہ value لکھ لی z is equal to 3 into all 3 equations ہم نے کیا کرنا ہے تینوں equations میں ان values کو put کرنا ہے x, y اور z کی values کو تینوں equations میں put کرنا ہے اور ہم نے check کرنا ہے کہ left hand side right hand side کے برابر آنے چاہیے x minus y plus z is equal to 2 میں نے first equation لکھی یہاں پہ x کی value ہمارے پاس کیا تھی minus 2 میں نے یہاں minus 2 لکھ دیا y کی value ہمارے پاس کیا تھی minus 1 میں نے y کی جگہ minus 1 لکھ دیا z کی value ہمارے پاس کیا تھی 3 میں نے یہاں z کی جگہ 3 لکھ دیا is equal to 2 اب یہ minus اور یہ minus اب یہاں پہ یہ minus ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے minus اور minus کے ساتھ جب multiply ہوگا تو یہ پلس ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا پلس 1 اب پلس 1 اور 3 ہے اور مائنس 2 ہے اب جب اسے solve کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہے 1 اور 3 کو ہم add کریں گے اور مائنس 2 کو اس میں سے subtract کر دیں گے تو ہمارے پاس answer کیا ہے 2 میں نے یہاں 2 لکھ دیا is equal to 2 اب ہم نے یہاں پہ کیا کام کرنا ہے 2x minus y minus z is equal to minus 6 اس کو ہم نے solve کرنا ہے تو x کی value ہمارے پاس کیا ہے minus 2 میں نے x کی جگہ لکھ دیا minus 2 y کی value ہمارے پاس کیا minus 1 میں نے y کی جگہ لکھ دیا minus 1 z کی value ہمارے پاس کیا ہے 3 میں نے یہاں پہ 3 لکھ دیا اب ہم نے کرنا کیا ہے جب 2 کو minus 2 کے ساتھ multiply کیا تو یہ ہوگا minus 4 اور یہاں پہ یہ minus اور یہ minus جب multiply کیا minus minus کیا ہو جائے گا plus 1 اور یہ minus 4 ہے یہ minus 3 ہے اب یہ پلس 1 ہے تو مائنس 7 میں سے پلس 1 کو جب ہم نکال دیں گے تو ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا مائنس 6 اور ہمارے پاس right hand side پہ بھی مائنس 6 ہے تو مائنس 6 is equal to مائنس 6 تو یہ اس equation کو بھی اس نے satisfy کر دیا پھر ہم نے کام کیا کرنا ہے third equation میں x کی value ہمارے پاس کیا ہے مائنس 2 میں نے x کی جگہ مائنس 2 لکھ دیا y کی value ہمارے پاس کیا ہے مائنس 1 میں نے y کی جگہ مائنس 1 لکھ دیا z کی value ہمارے پاس کیا ہے 3 میں نے z کی جگہ 3 لکھ دیا اس کو solve کریں گے یہ ہوگا مائنس 4 2 کو مائنس 1 سے multiply کیا مائنس 2 یہ مائنس 4 اور یہ مائنس 2 کتنا ہو گیا جب مائنس مائنس ہوتا ہے تو پلس ہو جاتا ہے مگر sine مائنس کا رہتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا مائنس 6 اور یہ پلس 3 مائنس 6 میں سے پلس 3 نکال دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا مائنس 3 تو یہ left hand side اور right hand side دونوں برابر آگئی تو مائنس 2 مائنس 1 3 does make all 3 equations true کیا کیا مائنس 2 مائنس 1 اور 3 جو first order پہ triple ہم نے لیا order triple لیا اس میں ہم نے values کو substitute کر کے check کیا تو یہ 3 equations کو satisfy کر رہا ہے تو اب ہم نے کام کیا کرنا ہے یہ جو ہے اگر یہ 3 equations کو satisfy کرے گا تو یہ اس کا solution ہوگا تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا order triple minus 2 minus 1 minus 3 is a solution تو یہ اس کا solution ہے اب یہی کام بی پارٹ کے لئے ہم چیک کریں گے کہ یہ اس کا solution ہے یا نہیں تو ہماری سکرین پہ ہے second part discuss کر رہے ہیں تو ہم نے وہی فارم لکھی x minus y plus z is equal to 2 2x minus y minus z is equal to minus 6 2x plus 2 y plus z is equal to minus 3 order triple میں اب first value ہمارے پاس کیا ہے x کی value ہے تو x ہمارے پاس کس کے برابر آیا ہے minus 4 تو میں نے یہاں لکھ دیا x is equal to minus 4 y ہمارے پاس کس کے برابر ہے minus 3 تو y کی جگہ میں نے لکھ دیا minus 3 z ہمارے پاس کس کے برابر ہے 4 تو میں نے z کی جگہ لکھ دیا 4 into all 3 into all 3 equations تینوں equations ہم یہ values substitute کر کے check کریں گے تو میں نے کیا کیا یہاں پہ پہلا کام x کی value اس میں put کی x ہمارے پاس کیا تھا minus 4 میں نے یہاں x کی جگہ minus 4 لکھ دیا y ہمارے پاس کیا تھا minus 3 میں نے y کی جگہ minus 3 لکھ دیا z ہمارے پاس کیا تھا 4 میں نے z کی جگہ 4 لکھ دیا اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ یہ minus تھا یہ minus 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 ہو جائے گا plus plus 3 اور plus 4 total کتنا ہو گیا plus 7 7 میں سے جب minus 4 کر دیں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 3 اور right hand side پہ تو ہمارے پاس 2 ہے تو 3 is equal to not 2 3 2 کے برابر نہیں ہو سکتا تو اس نے پہلی equation ہی unsatisfy کر دی اس کو satisfy وہ نہیں کر رہا پھر ہم نے دوسری میں چیک کرنا ہے تو دوسری میں ہم نے x کی value minus 4 میں نے یہاں لکھ دیا minus 4 y کی value minus 3 میں نے y کی جگہ لکھ دیا minus 3 z کی value ہمارے پاس 4 ہے میں نے z کی جگہ 4 لکھ دیا اب 2 کو جب 4 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer کہے گا minus 8 اور یہ minus اور یہ minus یہ minus 8 ہوگا اور یہ minus 4 کتنا ہوگیا minus 12 اور یہ minus اور یہ minus کے ساتھ جب multiply ہوگا تو یہ plus ہو جائے گا minus 12 plus 3 کریں گے تو answer کہے گا minus 9 اور right hand side پہ minus 6 نہیں کر رہا تو پھر ہم چیک کریں گے third کے لئے یہی کام تو یہ third equation کو بھی satisfy نہیں کر رہا تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے اگر ضروری نہیں ہے کہ وہ تینوں equations کو یہ unsatisfy کرے اگر وہ ایک equation کو بھی unsatisfy کرے گا تو یہ اس کا solution نہیں ہوگا اگر وہ ایک equation کو بھی unsatisfy کرے گا تو یہ اس کا solution نہیں ہوگا تو ہم نے یہاں پہ کیا لکھ دینا ہے minus 3 minus 4 minus 3 4 does not make all 3 equations true minus 4 minus 3 4 is not a solution تو یہ اس کا solution نہیں ہوگا اب ہم نے کرنا کیا ہے next ہم اس کے دو میں questions آپ کو sign کر رہا ہوں تو ہماری screen پہ ہے first question ہے 3x plus y plus z is equal to 2 x plus 2y plus z is equal to minus 3 3x plus y plus 2z is equal to 4 اور یہ first order triple میں نے دے دیا ہے 1 minus 3 2 اور second دے دیا ہے 4 minus 1 minus 5 آپ نے check کرنا ہے کہ یہ جو ہے اس کا solution ہے یا نہیں آپ نے یہ check کرنا ہے third question میں آپ کو sign کر رہا ہوں x minus 3y plus z is equal to minus 5 minus 3x minus y minus z is equal to 1 2x minus 2y plus 3z is equal to 1 اور اس میں ہمارے پاس order triple ہے 2 minus 2 3 minus 2 2 3 تو ان دونوں کو آپ نے check کرنا ہے کہ یہ جو order triple میں نے دے دیا ہے یہ اس system of linear equation کے ہمارے پاس solution ہے یا نہیں یہ دو questions میں نے آپ کو اس کے assign کر دیے تو next ہم آتے ہیں اپنے question کی طرف وہ کہہ رہا solve the system by elimination x minus 2y plus z is equal to 3 2x plus y plus z is equal to 4 3x plus 4y plus 3z is equal to minus 1 تو یہ system of linear equation ہمیں یہاں پہ given ہے تو اس کا solution start کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے x minus 2y plus z is equal to 3 2x plus y plus z is equal to 4 3x plus 4y plus z is equal to 3z is equal to minus 1 تو یہاں پہ میں نے ان equations کو نام دے دیا اسے first equation کا نام دیا اسے second equation کا نام دیا اسے third equation کا میں نے یہاں نام دے دیا اب ہم نے کرنا کیا ہے میں نے یہاں پہ elimination میں ہم نے کام کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے x یا y یا z کسی ایک variable کو same کرنا ہوتا ہے تو same کرنے کے لئے میں یہاں پہ y کو اگر eliminate کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا y کو y کے برابر لے کے آوں گا تو میں نے کیا کیا multiplying equation 2 by 2 میں نے equation 2 کو 2 کے ساتھ multiply کر دیا اگر میں equation 2 کو 2 کے ساتھ multiply کرنا ہوں تو یہ 2 minus 2y ہے اور یہاں پہ بھی 2y آ جائے گا تو پھر دو ان دونوں equations کو ہم easily solve کر سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا equation 2 کو 2 کے ساتھ multiply کر دیا تو یہاں پہ کیا آیا 2 into 2x plus y plus z is equal to 4 into 2 اب ہم نے کرنا کیا ہے جب اسے multiply کیا تو کیا آیا 2 کو 2 کے ساتھ multiply کیا 4x 2 کو y کے ساتھ multiply کیا plus 2y 2 کو z کے ساتھ multiply کیا plus 2z اور 2 کو 4 کے ساتھ multiply کیا 8 اسے میں نے equation number 4 کا نام دے دیا اب ہم نے کرنا کیا ہے 1 plus 4 first equation اور 4 equation کو ہم نے کیا کر دینا ہے add کر دینا ہے اگر میں 1 اور 4 کو add کر دوں گا تو یہاں پہ add کر رہا ہوں x first لکھی x minus 2y plus z is equal to 3 اور 4 equation لکھ رہا ہوں 4x plus 2y plus 2z is equal to 8 تو یہ x ہے یہ 4x ہے ان دونوں کو جمع کیا تو کتنا آیا 5x اب یہ minus 2x تھا یہ plus 2x تھا یہ دونوں کیا ہوں گے ہمارے پاس یہ دونوں terms cut جائیں گی cancel out ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ دونوں terms ہمارے پاس کیا ہوں گی cancel out ہو جائیں گی میں نے کیا کیا یہ minus 2x تھا یہ plus 2x تھا یہ دونوں cut گئی تو یہاں پہ کیا ہوگی value 0 تو 5x یہ ان دونوں کو جمع کیا تو یہاں پہ کیا ہوگا plus 3z is equal to 11 اسے میں نے equation number 5 کا نام دے دیا اب ہم نے کرنا کیا ہے second step ہم کر رہے ہیں by multiplying equation 1 by 2 equation 1 کو میں اگر 2 کے ساتھ multiply کر دوں equation 2 کو میں کیا کر رہا ہوں equation 1 کو 2 کے ساتھ multiply کر رہا ہوں تو equation 1 میں نے لکھی اسے 2 کے ساتھ multiply کر دیا 2 into x minus 2y plus z is equal to 3 into 2 یہ سارا کام ہم کس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے variables کو same لے کے آنا ہے یا x کو same لے کے آ جائیں یا y کو same لے کے آ جائیں یا z کو same لے کے آ جائیں تو پھر ان equations کو ہم نے solve کرنا ہے تو ایک variable یہاں سے ہم eliminate کر دیں گے پھر جو new equations بنیں گی ان کو لے کے ہم solve کریں گے اب جب اسے میں نے multiply کیا تو کیا ہے 2x minus 4y 2 کو 2 کے ساتھ x کے ساتھ multiply کیا 2x 2 کو 2y کے ساتھ multiply کیا minus 4y 2 کو z کے ساتھ multiply کیا 2z اور 2 کو 3 کے ساتھ multiply کیا 6 اور اسے میں نے equation number 6 کا نام دے دیا اب ہم نے یہاں پہ کیا لکھا add equation 3 and equation 6 equation number جو 3 تھی یہ ہمارے پاس equation number 3 ہے اور equation number 6 جو ہے ان دونوں کو میں نے کیا کیا add کر دیا اب ان دو equations کو جب add کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں 2x minus 4y plus 2z is equal to 6 3x plus 4y plus 3z is equal to minus 1 یہ ہم نے کام کیا کیا یہ first اور 4 کو جب ہم نے add کیا تھا یہاں سے y کو eliminate کرنے کے لئے یہ کام کیا تھا اور یہاں پہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بھی 3 اور 6 کو جب add کر رہے ہیں تو y کو eliminate کرنے کے لئے یہاں پہ یہ کام ہم کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ یہ 2x اور 3x ان دونوں کو جب جمع کیا تو 5x آ گیا یہ minus کا 4y تھا یہ plus کا 4y تھا یہ دونوں کٹ گئے اور یہاں پہ 2z اور یہ 3z ان دونوں کو جب جمع کیا تو 5z برابر ہے 5 کے تو یہ ہمارے پاس new equation آ گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو equation number میں نے 7 کا نام دے دیا اب ہم نے کرنا کیا ہے بیٹا equation number 5 اور 7 کو کیا کریں گے subtract کر دیں گے equation number 5 اور equation number 7 کو جب ہم subtract کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں equation number 5 پہلے لکھ رہا ہوں 5x plus 3z is equal to 11 اور جب میں نے equation number 7 کو لکھا جب subtract کرتے ہیں تو نیچے اگر sign plus کا ہو یہاں پہ میں plus کا پہلے show کر کے پھر آپ کو minus کا کر کے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے equation number 5 لکھی plus ہے یہ بھی plus 5 تھا ٹھیک ہے اب ہر ایک کے ساتھ plus ہے یہاں بھی plus ہے یہاں بھی plus ہے یہاں بھی plus ہے جب ہم subtract کرتے ہیں تو نیچے والی جو terms ہوتی ہیں ان کے sign change کر دیتے ہیں یہ plus تھا یہ minus ہو گیا یہ plus تھا یہ بھی minus ہو گیا یہ plus تھا یہ بھی minus ہو گیا تو جب یہ plus 5x ہے یہ minus 5x ہے یہ دونوں کیا ہوں گے کٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا 0 اب 5 minus 5z ہے اور یہاں پہ plus 3z ہے جب 5 میں سے 3 کو نکال دیں گے تو answer کیا آئے گا minus 2z تو میں نے یہاں 2z لکھ دیا اور 11 میں سے 5 کو نکال دیں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا 6 میں نے یہاں 6 لکھ دیا اگر کسی variable کے ساتھ کوئی number multiply ہو رہا ہو تو دوسری طرف جا کے کیا ہوتا ہے divide یہ minus 2 اس طرف جا کے divide ہوگا تو یہاں پہ answer کیا ہے z is equal to minus 3 تو ہمارے پاس یہاں پہ answer آ گیا تو z کی value ہم نے نکال لی اب ہم نے کرنا کیا ہے put z value in equation 5 اگر میں z کی value equation number 5 میں put کرتا ہوں تو وہاں سے x کی value ہم نکال سکتے ہیں تو میں نے کیا کیا 5x plus 3z is equal to 11 equation number 5 کو میں نے لکھا z کی value ہمارے پاس کیا تھی minus 3 تھی میں نے یہاں minus 3 لکھ دیا 5x as it is لکھا اور 11 کو بھی میں نے as it is لکھ دیا اب 5x 3 کو جب minus 3 کے ساتھ multiply کیا answer کیا ہے minus 9 is equal to 11 اب اس 9 کو اگر میں اس طرف لے کے جاؤں گا یہ minus ہے اس طرف جا کے plus ہو جائے گا 11 plus 9 کتنا آ گیا ہمارے پاس 20 اگر کوئی variable کسی number کے ساتھ multiply ہو رہا ہو تو دوسری طرف جا کے divide ہوتا ہے تو میں 5 کو اگر دوسری طرف جا کے divide کروں گا یہاں پہ لکھ کے بتا رہا ہوں اس طرح سے ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں یہاں پہ اوپر لکھوں گا 20 اور divide کر دوں گا 5 پہ تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا تو ہمارے پاس answer کیا ہے اسے جب divide کیا 5 1 is a 5 5 4 is a 20 تو یہاں پہ answer کیا ہے ہمارے پاس 4 تو میں نے یہاں پہ x کی value 4 لکھ دی اب ہم آتے ہیں next ہمارے پاس z کی value بھی آگئی x کی value بھی آگئی دو values ہم نے نکال لی اب easily equation number 1, 2, 3 کسی بھی equation میں put کر کے ہم x اور z کی value وہاں سے ہم y کی value آسانی سے نکال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ کام کیا کیا put z and x value in equation 2 میں نے z اور x کی value equation number 2 میں put کر رہا ہوں تو کسی میں بھی put کر سکتے ہیں answer same آئے گا answer پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میں یہاں پہ equation number 2 کو لے رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ y کے ساتھ کوئی number نہیں تھا تو تھوڑا سا آسان کام ہو جاتا تو اسی لئے میں نے یہاں پہ equation number 2 کو select کیا ہے تو میں نے کیا کیا جہاں پہ ہمارے پاس x کی value کیا تھی 4 میں نے یہاں پہ 4 لکھ دیا x کی جگہ y ہم نے معلوم کرنا ہے y as it is لکھ دیا اور z ہمارے پاس کیا تھا z کی value ہمارے پاس 3 تھی تو نیچے لکھنے کی بجائے آپ یہاں پہ بھی 3 لکھ سکتے ہیں وہ second step میں لے گیا ہے تو یہاں پہ میں نے 3 لکھ دیا clear ہے بیٹا اب ہم نے کرنا کیا ہے 2 کو جب 4 کے ساتھ multiply کیا تو answer کیا ہے 8 plus y plus 3 is equal to 4 تو اب ہم نے جب اسے solve کیا 2 کو 4 کے ساتھ multiply کیا 8 plus y اور جب یہاں پہ z کی value ہمارے پاس کیا تھی minus 3 تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا minus 3 یہاں پہ minus 3 لکھیں گے plus 3 نہیں آئے گا تو میں نے یہاں پہ z کی value minus 3 لکھ دی اب 8 میں سے جب minus 3 نکال دیں گے تو answer کیا آئے گا 5 اب یہاں پہ کیا آیا 5 plus y آنا تھا 5 plus y آنا تھا اور یہاں پہ آپ 4 ہی رہنے دیں ابھی next ایک اور step میں آپ کو کروا دیتا ہوں plus 4 ہے یہاں پہ اب میں نے یہاں پہ کیا کہ 5 کو اگر میں دوسری طرف لے کے جاتا ہوں تو ہمارے پاس value کیا ہوگی یہ negative ہو جائے گی y is equal to ہمارے پاس کیا ہوگا 4 minus 5 y ہمارے پاس کیا ہوگا 4 minus 5 ہوگا تو میں نے یہاں پہ 4 minus 5 لکھ دیا تو جب اسے calculate کریں گے تو y ہمارے پاس value کیا دے گا تو y ہمیں value دے گا y ہمیں value دے گا یہاں پہ minus 1 تو میں نے یہاں پہ minus 1 لکھ دیا تو یہ جو آج کا ہمارا topic تھا system of linear equation with 3 variables تو یہ complete ہو گیا تو جناب آپ نے کرنا کیا ہے چینل کو subscribe ویڈیو کو like اور ایک پیارا ساکمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے تو ملتے ہیں next ویڈیو کے ساتھ next lecture کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ